تقریباً دس بارہ اورنگی ٹاؤن کی جتنی بڑی مارکٹیں ہیں ان سب کا مشترکہ مفت اس وقت یہاں پر آیا ہے عبداللہ بٹنا صاحب کی قیادت میں ہے میں ان کے تعرف کے لیے اور ان کے ادھارے خیال کے لیے امیر زلاغر بھی جناب مدسر انساری بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں ان کا تعرف بھی کرائیں اور ادھارے خیال بھی کروائیں اب تو سمت بھائی جو وہاں کے ہمارے چیئرمین دی ہیں ان سے بھی درخواستے گئے آجے سمت بھائی عبداللہ بھائی آگے آجے بسم اللہ الرحمن الرحیم موطن حافظ نیم الرحمن صاحب موطن مستقل اللہ بٹو صاحب الحمدلہ یہ پورے اورنگی ٹاؤن سے ایک نمائن وفت تاجروں کا یہاں پر آیا ہے جس میں علی گرڈ مارکٹ جو سب سے بڑی مارکٹ ہے اورنگی کی غریب نواز مارکٹ اقبال مارکٹ ایک بہت بڑی مارکٹ ہے اورنگی ٹاؤن پانچ جمبر پہ جو موبائل مارکٹ ہے اورنگی کی سب سے بڑی مارکٹ ہے موبائل مارکٹ حیدر کرار مارکٹ ان تمام مارکٹوں کے نمائندہ یہاں پر موجود ہیں جو حافظ نیم الرحمن صاحب سے اظہار جگجہتی کے لئے یہاں پر اور آپ تمام لوگوں سے دھنہ کے شرکہ سے اظہار جگجہتی کے لئے آئیں اس موقع پہ میں عبداللہ بٹرا صاحب کو شہباد نومی صاحب کو سید زبیر الدین صاحب کو سید رضی حیدر رزوی صاحب کو گڑو بھائی کو اور شاہد بھائی کو فیض الحسن صاحب کو اور نیاز محمد صاحب جو یہاں پر سب موجود ہیں ان کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس دھنے میں شرکت فرما کر ہماری حوصلہ بزائی کی فرمائی ہے میں اس موقع پر عبداللہ بٹرا صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس پورے بفت کی نمائندگی کرتے ہوئے شرکہ دھنہ سے حافظ نیم الرحمن صاحب سے اظہار جگزیدی کے لئے کیجئے محترم عبداللہ بٹرا صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد پاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ نیم الرحمن صاحب اصد اللہ بٹو صاحب اور تمام حاضرین شرکہ خواتین حضرت کو میری طرف سے السلام علیکم دوستو یہاں اس سے پہلے بھی میرا تعلق بھی کراچی الائنس ڈسک ویس کا میں صدر ہوں اور اورنگی ٹاؤن ٹریڈر ایسویشن کا میں پریزیڈنٹ ہوں تو جنابِ علی اس سے پہلے بھی میں دھرنے میں شرکت کر چکا ہوں دوبارہ شرکت کر رہا ہوں میں نے اپنے جو میمران تھے ان کو یہ بات بتائی کہ ہمیں یک جہدی کے لیے کیونکہ حافظ نئیم رحمان صاحب وہ مردِ قلندر ہیں جو ہر چیز میں کراچی کے شہریوں کے ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ انہوں نے چاہے وہ بھجری کا مسئلہ ہو چاہے کوئی اور مسئلہ ہو اگر ان کے پاس بھی کوئی آدارہ اپنی پریشانی بتائے تو یہ الحمدللہ اس کی مدد کریں گے میں اس کے لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا اور میں تمام سیاسی جماعتوں سے تمام تجارتی تنمیموں سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں آئیں اور آ کے ان کے ہاتھ مضبوط کریں یہ مقدمہ صرف جماعتِ سلامی کا نہیں ہے یہ مقدمہ ہم تمام سندھ والوں کا ہے اور خاص طور پر کراچی کے لوگوں کا ہے مجھے امید ہے میری آواز کو کراچی کے کونے کونے تک پہنچایا جائے گا سندھ کے کونے کونے تک پہنچایا جائے گا تاکہ وہ تمام لوگ جو اب تک حافظ نیموں رحمان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے جماعتِ سلامی کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے یہاں نہیں آئیں وہ آئیں چونکہ آج اگر ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا ہمارے بچے ہمیں معاف نہیں کریں گے میں بہت شکر تظار ہوں حافظ نیموں رحمان صاحب کا انہوں نے آپ کے سامنے مجھے بولنے کا موقع دیا اور میں آپ کو یقین بلاتا ہوں انشاءاللہ اورنگی ٹاؤن کی جتنی مارکیز ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں دامے درمے سکھنے اگر آپ اشارہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم روڑے بھی آنے کے لیے تیار ہیں بہت شکریہ ہم ابھی آج سے کوئی دو تین مہینہ پہلے جب ہم نے مارچ کیا تحق دو کراچی کو ریلی نکالی تھی اشارہ فیصل پہ تو ظلہ غربی میں ہم نے پوری تمام ان مارکٹوں میں وزٹ کیا تھا اور ہو سکتا ہے کہ ساری مارکٹسو کور نہ ہوئیوں لیکن ان مارکٹوں میں ہم جب گئے چار بڑی مارکٹوں میں گئے تو جو ہمیں محبت ملی جو خلوص ملا اور جس طرح لوگوں نے ماجسہ تاون کیا مجھے آج بھی وہ یاد ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ سب لوگوں کا یہ تاون جاری رہے گا اور یہ کراچی کے حقوق کی تحریک ہے اورنگی ٹاؤن نے بہت غم سہے ہیں بہت دکھ اٹھائے ہیں ہمیں یاد ہے ہم اسلامی جمعیت طلبہ میں تھے یہ نوے کی دہائی ہے خندقیں خودی ہوتی تھیں آنا آگے جانا شہرہ اورنگی پہ مشکل ہو جاتا تھا شام کے وقت میں جو اے ہو کا عالم ہوتا تھا سارا کاروبار تباہ تھا کبھی کسی کونے پہ لاش ملتی تھی کبھی کسی کونے پہ لاش ملتی تھی چھوٹے چھوٹے گروپ لوگوں نے مسلحہ بنا لیے تھے اور بدترین صورتحال سے ہم دو چار تھے اور آپریشن ہو رہا تھا تو وہ زیادہ تر عوام کے اوپر ہو رہا تھا اور اس کے نتیجے میں لوگ پریشان حال تھے اس وقت بھی جماعت اسلامی نے اورنگی ٹاؤن کے تمام لوگوں کا ساتھ دیا بلکہ اورنگی کا ساتھ تو جماعت اسلامی کا بہت پرانہ ہے جب مشرقی پاکستان سے ہمارے یہ بھائی بڑی تعداد میں اورنگی میں پہنچے تھے تو اس وقت تو بلکل دو ہجرتیں کر کے پہنچنے والے لوگ تھے جماعت اسلامی کے ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے گارہ مٹی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ کچھ مکانات کی تعمیر کی تھی اور پورا ایک وہاں پر سلسلہ شروع کیا تھا تو یہ محبت اور یہ تعلق اورنگی سے ابھی تک برقرار ہے اور اب ان حالات میں کہ جب کراچی ایک نئی کروٹ لے رہا ہے آپ سب لوگوں کا یہاں پر آنا اور یہاں جماعت اسلامی سے زاری اقجیتی کرنا یہ ہم آپ کا بہت زیادہ شکریہ دا کرتے ہیں اور ہم یہ بھی یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے جو مسائل ہیں جو مشکلات ہیں اس کے حل کے لئے جماعت اسلامی ہر ممکن کوشش کرے گی اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں جتنے لوگوں کے بھی مسائل مشکلات ہیں لوگ جماعت اسلامی سے رجوع کرتے ہیں اور جماعت اسلامی اور اس کی پبلیگیٹ کمیٹی اس کو ان مسائل کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور الحمدللہ بڑے پیمانے پر مسئلے حل ہوتے بھی ہیں لیکن حقیقی طور پر تو شہر کو اختیار اور حق اس وقت ملے گا جب شہر کی لیڈرشپ ان لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی جو نعمت اللہ خان صاحب کی سنت کو تازہ کریں گے ان کے طریقے پر چل کر محنت کے ساتھ پوری ٹیم جد و جہود کرے گی اور یہ شہر انشاءاللہ اپنے اصل کی طرف لوٹے گا تعمیر و ترقی کا سفر شروع ہوگا اور یہ دھرنا جو ہے یہ دھرنا اس کا سمجھ لے کے ایک راستہ ہے جو ہم منزل کی طرف جانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں پر موجود رہیں جمع رہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیں ہماری آواز بنتے رہیں شہر کراچی کی لوگوں کو ہمارے پشت پر کھڑا کریں جو نہیں آ سکتا وہ ہمارے لئے دعائیں کریں ہم سے اظہارِ حمدردی کریں ہماری بعض لوگوں تک پہنچائیں یہ انشاءاللہ ایک بڑے انقلاب میں تبدیل ہوگی اور یہ شہر بدل کے رہے گا اور ہمیں ہمارا مل کر رہے گا انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر عبداللہ صاحب میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ جزاک اللہ